بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج ہاں ہمارے مہمان ہے جناب موسن جمیل بیگ صاحب جو کسی طرف کے محتاج نہیں ایڈیٹر ان چیف ہیں روزنامہ جنا اور آن لائن نیوز ایجنسی کے ان سے ہم جانیں گے سینٹ کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے جناب بیگ صاحب یہ بتائیے گا کہ سینٹ کی جو مجودہ صورتحال ہے اس میں کون آگے ہے کون پیچھے ہے کس کا پلڑا بھاری دکھائی دے رہا ہے بہت شکریہ مانگٹ صاحب پلڑا بھاری تو دیکھیں اگر نمبرز گنے جائیں تو سرکار کے پاس نمبرز زیادہ ہیں اور پی ڈی ایم کے جو کینڈیٹ ہیں یوسیر رضا گلانی صاحب نمبر کے لحاظ سے تو وہ نیچلی پیچھے ہیں لیکن یہ جو اوورال ان کو جو لانچ کیا گیا ان کو کہا گا کہ آپ اسلامباد سے سینٹ کا الیکشن لڑیں تو اس کے پیچھے ایک ہومورک ہے نیچلی اسی طرح ان کو کھڑا نہیں کیا گیا اور سپیشلی زرداری صاحب نے ان کو ہارنے کے لیے کھڑا نہیں کیا کیونکہ ہارنے سے گارمنٹ اور عمران خان صاحب سٹرنٹن ہوں گے نیچلی اور پی ڈی ایم کے لیے سبکی کا باعث بھی ہوگا اور آنے والے دنوں میں یہ لانگ مارچ اور یہ ساری جو کرٹیسزم ہے یا پی ڈی ایم کی جتنی بھی کوششیں وہ بلکل لاحاصل ہوں گی تو دیکھنا یہ ہے کہ ان کو لانچ کیوں کیا گیا میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ زرداری صاحب نے ان کو لانچ اور ان کو جو الیکشن میں کھڑا کیا اسلامباد سے یہ اپنے لیے کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یوسف رضا گلانی صاحب کامیاب ہوتے ہیں تو نیچلی گورنمنٹ کا رہنا مشکل ہو جائے گا اور وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی تو اس سنس میں اگر گورنمنٹ چلتا ہوتی ہے تو نیچلی زرداری صاحب چاہیں گے کہ وہ اگر پی ڈی ایم کو یہ باور کروایا انہوں نے ابھی تک کہ آپ ریزائن بھی نہ کریں آپ الیکشن پروسس اور زمنی الیکشنوں میں حصہ بھی لیں اور سینٹ الیکشن میں بھی حصہ لیں اور وہ یہ باور کروانے میں کام جاب ہوئے نواز شریف صاحب کو بھی اور مولانا فضل الرحمن کو بھی کہ ہم لوگ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ذریعے ہی عمران خان صاحب کو نکالیں جو کہ ایک جمہوری اور طریقہ ہے تو بیک صاحب یہ جو بجودہ صورتحال ہے جو چونکہ سینٹ میں زیادہ سے زیادہ بھی پی ٹی ای نشیستیں لے لے لیکن اگر اسلامباد کی نشیست پہ وہ ہار جاتی ہے تو بڑی سبکی ہوگی گورنمنٹ کی عمران خان کی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یوسف رضا گلانی صاحب اور ان کے جو مدد مقابل ہے حفیظ شیخ جو وزیر خزانہ ہیں ان دونوں میں کیوں مطلب ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ یوسف رضا گلانی کا پلڑا بھاری دکھائی دیتا ہے دیکھئے آہ کانسی چونسی جو ہے وہ ایم این ایز ہیں آہ قومی اسمبلی سے اور ایم این ایز جو ہیں وہ اگر پیسہ نہ بھی چلے تو تلقات کے اوپر ہی ہماری سوسائٹی تلقات کے اوپر بیس کرتی ہے پاکستان میں تو یوسف رضا گلانی کے جو تلقات ہیں پولٹکس میں اور پولٹکس میں انوالو جو لوگ ہیں ان کے کلیگ رہے وہ ڈسٹرک کانسل سے چلے منسٹر رہے فیڈرل منسٹر رہے سپیکر رہے پرائم منسٹر آف پاکستان تو وہ بڑا ہمبل بیک گراؤنڈ ہے وہ بہت طریقے سے لوگوں کو ناراض نہیں کرتے اور ہمارے ہاں سرائکی بیلٹ میں موسٹی لوگوں کا مزاج یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ تلق اور کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے لوگ ناراض ہوں تو گلانی صاحب کے مقابلے میں حفیظ شیخ صاحب ہے جو کوئی ایک ٹیکنو کریٹ ہے پولٹکس سے کوئی تلق نہیں فیملی بیک گراؤنڈ نہیں رہتے دبائی میں ہیں جب بھی جاپ ملے پاکستان میں آتے ہیں ایمان پی ٹی آئی سے ان کا کوئی ریلیشنشپ نہیں ہے کسی بھی جماعت سے نہیں ہے تو پی ٹی آئی کے لوگ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ووٹ کیوں ڈالیں اگر فرض کریں کل خان صاحب کی گورنمنٹ نہیں رہتی ہے اور حفیظ شیخ صاحب سینیٹر ہوتے ہیں تو وہ پاکستان میں تھوڑی رہیں گے وہ تو جا کے رہیں گے دبائی میں جاں ان کا بزنس ہے کنسٹنسی فرم ہے ان کی تو بیسیکلی اس کے مقابلے میں یوسف عزا گلانی آیا جو ایمینیز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آج اگر یوسف عزا گلانی کو ووٹ دیتے ہیں جو کہ پی بس پائٹی سے ہیں اور آگے جا کے فیوچر پی ٹی آئی کا تو نظر نہیں آرہا تو لوگ اپنا فیوچر بھی سکیور کرنا چاہتے ہیں احسان کرنا چاہتے ہیں اپنے تعلقات بنانا چاہتے ہیں حفیظ شیخ صاحب اس کے مقابلے میں کوئی یہ چیز قدر مشترک نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو ووٹ دیئے ہیں سوائے اس کے کہ عمران خان کے وہ گانیڈیٹ لیکن ربیق صاحب آپ کی بات میں بڑا وزن ہے اگر دیکھا جائے تو یوسف عزا گلانی صاحب جو ہیں ان کے بھی سیاسی تعلقات بہت وسیع ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب کے تعلقات بہت وسیع ہیں لیکن ان دو جو بھاری جو سیاستدان ہیں ان کا مقابلہ عمران خان اور حفیظ شیخ سے ہے دوسری طرح اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب بھی اور حفیظ شیخ بھی دونوں بھی دونوں ہی وہ قد کاٹ نہیں رکھتے جو زرداری صاحب کا یا یوسف رضا گلانی صاحب کا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یوسف رضا گلانی صاحب جیتے تو کتنا مارجن ہوگا دیکھیں جی مارجن میرے صاحب سے چاہے ایک ووٹ ہو یہاں پندرہ ہو صحیح اس کے درمیان ہونا چاہیے اور آہ نیچلی گامیڈ بہت کوشش کر رہی ہے گامیڈ کو پتہ یہ ہمارے سروائیول اور خان صاحب کو پتہ یہ میرے سروائیول کا ایشو ہے یہ ایک سیٹ نہیں ہے اور یہ ویکٹری جو اگر پی ڈی ایم کو مل گئی تو اس کے بعد خان صاحب کا رہنا مشکل ہو جائے گا اور اس کے بعد چینج جو ہے امیجیٹ چینج آپ کو پنجاب میں بھی نظر آئے گی اور سینٹر میں بھی نظر آئے گی تو وہ اپنی آہ سروائیول کی جنگ کے لیے ہر ممکن آپ دیکھ لیجئے خان صاحب نے ڈائی سال میں کسی ہے میں نے کوئی نہیں بلایا اب بلا بلا کے مل رہے ہیں پشاور میں گئے بیس لوگ نہیں آئے ایک ایم پی اے جو کہ آہ سردن پنجاب سے تھا ان کو بلا کے یہاں اسلام آباد میں لہذا سے میٹنگ کی انہوں نے ایک اختلافی بیان بھی دیا کہ ہمیں پوچھا نہیں جا رہا تو یہ دیکھنا یہ ہے کہ آیا آپ اگر یہ طرز عمل پولٹکس میں رکھیں گے تو این موقع کے اوپر لوگ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے اور پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اگنور کیا گیا ہمیں پوچھا نہیں گیا جو پی ٹی آئی کے کور پارٹی تھی ان کو نظر انداز کیا گیا اور نان الیکٹیٹ لوگوں کو اتنے سارے عوضے دے دی ہیں جن کا پارٹی سے اور پلٹیکل سائٹ سے کوئی واسطہ نہیں تھا ان کی صرف پہچان جو ہے وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے تو پولٹیشن چاہتا ہے کہ اس کو الیکشن کس لیے لڑتے ہیں لوگ کہ ان کو امپورنٹس دی جائے ان کو کوئی عوضہ دیا جائے ان سے کوئی کام لیا جائے تو اگر آپ نے سب کو اگنور کیا اور اب آپ سب کی منتیں کر رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ سکسیسفل ہو سکیں گے اچھا بیک صاحب یہ بتائیے گا کہ عام تاثر یہ ہے کہ جناب آصف علی زرداری صاحب جو ہیں گورنمنٹ کو بیس پینکچر لگوا چکے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے اب تو شاید ٹائری پھٹ جائے پینچر والی تو بات ہی نہیں رہے گی اگر یہ ہو گیا تو پھر آپ سمجھیں گوڈ بائی ٹا ٹا اچھا بیک صاحب کہا یہ جا رہا ہے کہ یوسف رضا گلانی صاحب کے انتخاب سے کئی تبدیلیاں جڑی ہوئی ہیں مثال کے طور پر اگر یوسف رضا گلانی وفاق سے سینٹر منتخب ہو جاتے ہیں تو چیئرمن سینٹ بھی تبدیل ہوگا اور وزیراعظم بھی تبدیلیاں کیوں جڑی ہوئی ہیں اس لیے کہ یہ چیس گیم ہے اگر آپ نے ایک موو اچھی کھڑ لی اس کے بعد آپ شاہ کو مات دے سکتے ہیں یہ پولٹکس جا ہے وہ چیس کی گیم ہے اس میں پہلی مو بڑی امپورٹنٹ ہے جو لیڈ کرتی ہے آپ کو شاہ کو مات دینے کے لیے تو زرداری صاحب پلیئر ہیں دیفنیلی انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کے یہ گیم کھلی ہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ پی ٹی ہو جاتی ہے مو تو کیا سمجھتے ہیں اگلہ وزیراعظم کون ہوگا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب نے یہ ساری گیم شاید اپنے لیے کھلیے وہ سمجھتے ہیں کہ میں دو دھائی سال جو بھی رہ گئے ہیں اگر یہ گیم پلٹ جاتی ہے تو وہ شاید پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہوں نیچلی مولانا صاحب بھی اور نواز شریف صاحب بھی کیونکہ ان کے موقف پہ آ گئے ہیں زرداری صاحب کے موقف ہے کہ ان کو ہم نے ان ہاؤس چینج لانی ہے تو نیچلی جب ان ہاؤس چینج زرداری صاحب لائے یہاں ہو جائے تو نیچلی وہ ہی کینڈیڈیٹ ہوں گے اچھا بیک سب ایک تبدیلی اپوزیشن میں جو نظر آ رہی ہے وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ لگتا ایسا ہے کہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہو گئی ہے پھر بلاول صاحب نے بھی یہ کہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وہ نیوٹرل ہو گئی ہے یہ ساری گیم تب ہی ہوگی کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوگی صحیح اگر اسٹیبلشمنٹ انوالوڈ رہی تو گیم بہت مشکل ہو جائے گی کیونکہ اتنا آسان نہیں ہے ہماری جیسے ملکوں میں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ بھی گیم میں شامل ہو اور آپ اس کو اپنی سکس کر سکیں ان کے مقابلے میں کیونکہ بہت ڈیپ روٹیڈ ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ اور ان کے طریقہ کار بہت مختلف ہے تو اگر بلاول صاحب نے کل بھی کہا کہ یہ نیوٹرل ہے تو بہت اچھی بات ہے نیوٹرل ہیں تو بہت اچھی بات ہے پھر تو خان صاحب کا جتنا مشکل ہو جائے گا صحیح کیونکہ آپ پولیٹیشنوں کو پولیٹکس میں ہی رہنے دیں اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انوالوڈ نہ ہو تو یہ ملک کے لیے بہت اچھا ہے اچھا بیگ صاحب آپ زرداری صاحب کو بھی بہت قریب سے جانتے ہیں اور جناب عمران خان صاحب کو بھی جانتے ہیں آپ کو پتہ ہے دونوں روحانیت پہ بڑا یقین رکھتے ہیں جناب عاصف علی زرداری صاحب نے آپ کو یاد ہوگا جب وہ صدر پاکستان تھے تو انہوں نے پیر اجاز صاحب کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا اور بنی گالا کو تو آپ مجھ سے بھی بہتر جانتے ہیں کہ وہاں دن رات قرآن خانی ہو رہی ہے اور عمران خان صاحب بھی پیروں فقیروں میں بہت یقین رکھتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی فیض کس کو حاصل ہے اس وقت جس کا پیر کامل ہوگا وہ جیت جائے گا بہت شکریہ جناب بیگ صاحب تو ناظرین آپ نے بیگ صاحب کی گفتگو سنی دو ٹو گفتگو تھی اور وہ بتا رہے ہیں کہ حکومت کا ٹیر ہی پھٹ سکتا ہے اور وہ پھٹ بھی اسلامباد میں سکتا ہے لہذا حکومت کے لیے پریشانی ہی پریشانی ہے ہٹ سٹوری سے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ